موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین اکرام اصول فقح سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں محترم ناظرین ہماری گفتگو اصول فقح کے انتہائی اہم مسئلے کے بارے میں جاری ہے وہ مسئلہ ہے واجب واجب جو کی احکام تکلیفیہ کی اقسام میں سے پہلی قسم ہے واجب اسے پہلے والے درس میں ہم نے واجب کی تعریف کی اور ہم نے یہ جانا کہ واجب کس کو کہتے ہیں واجب کہتے ہیں اس چیز کو جسے شارع نے طلب کیا ہو علا وجہ الالزام الزامی طور سے جس کے کرنے کو شریعت نے طلب کیا ہو اس کو واجب کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس تعریف کی شرح اس کے محترزات اس کے مفردات کی شرح ہم نے کی ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ واجب کے بارے میں جاری رہے گا واجب کے سلسلے میں ہم نے گجشتہ درس میں ارز کیا کہ واجب کو کرنے والا ثواب کا مستحق یا ثواب اس کو اس وقت ملے گا اذا فعلہ امتثالا کہ واجب کو اگر کسی نے امتثالا اور اطاعتا کیا ہے تو اس کو اس پر ثواب ملے گا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی واجب کام عادتا کیا امتثالا نہیں کیا عادتا کیا جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی دن بھر بھوکا ہے طلوع فجر سے لے کر گروب شمس تک کوئی انسان بھوکا ہے لیکن وہ ڈائیٹ کرنے کے لئے بھوکا ہے وہ اپنی صحت بنانے کے لئے وہ بھوکا رہ رہا ہے یا ایسے ہی وہ بھوکا ہے بغیر کسی مقصد کے اس کا مقصد بھوکا رہ کر اللہ حرب العالمین کی اطاعت کرنا نہیں ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا جبکہ جس طرح سے ایک روزہ رکھنے والا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے اسی طرح سے وہ شخص بھی بھوکا تھا لیکن کیا اس کو ثواب ملے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ثواب کیلئے کوئی اس طرح کے حرکات اگر کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد ورزش کرنا ہے تو کیا اس کو نماز کا عجر ملے گا بلکل نہیں اس لئے واجب کے کرتے وقت یہ بہت ضروری چیز ہے جس کا دھیان رکھنا چاہیے ہم سب لوگوں کو جب بھی کوئی کام کوئی عبادت ہم کا عجر و ثواب ملے ہم کوئی بھی عبادت عادت نہ کریں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری زندگی جو دوسرے روٹین ہوتے ہیں ہم انہی روٹین کی طرح سے کریں بلکہ جب بھی ہم کوئی عبادت کرنا چاہیں تو ہم استہدار نیت اور تجدید نیت کر لیں یہ کام یہ عبادت جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خسنودی کیلئے کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کا مکمل عجر ملے گا ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے کہ اگر کوئی انسان کسی واجب کی اس کو نہیں کر سکا مثال کے طور پر کوئی انسان رمضان آیا کوئی انسان روزہ رکھنا چاہ رہا تھا رمضان سے پہلے ہی اس کی نیت تھی کہ رمضان آرہا ہے میں رمضان کے روزے رکھوں گا لیکن جب رمضان شروع ہوا تو بیمار ہو گیا سخت بیمار ہو گیا روزہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے اور بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ عبادت نہ کر سکے جس عبادت کا کرنا اس کی عادت تھی وہ اس عبادت کو کرتا تھا جب وہ حضر کی حالت میں اقامت کی حالت میں ہوتا تھا تو ہمیشہ اس عبادت کو کرتا تھا اور اس کے دل میں تڑپ بھی موجود ہے کہ کاش کی میرے ساتھ یہ عذر نہیں ہوتا تو میں اس عبادت کو کرتا اگر کوئی انسان آجزی کی وجہ سے تو اس عبادت کو کرتا تو اس کو مکمل طور سے اللہ رب العالمین نیکی دے گا اگر کوئی نیک کام ہم کرنا چاہے رہے ہیں ہم نے اس کے لئے اسباب اور وسائل بھی اختیار کیے لیکن کسی وجہ سے ہم نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں عجر دیا جائے گا یہ واجب کے مسائل میں بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے اور یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کا فضل اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہے جس کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے اس لئے جو نیت کا مسئلہ ہے ایک مومن کے لئے بہت ہی اہم ہے آپ ہمیشہ نیک کام کرنے کی نیت کریں آپ رات میں اگر سو رہے ہیں آپ کی نیت ہے کہ حدیث کی روشنی میں جو قائدہ کلیہ ہے شریعت کا آپ کو اس کا عجر ملے گا اس لئے ایک مومن کو ہمیشہ اس کے دل کے اندر نیک کاموں کو کرنے کی ترپ ہونی چاہیے اگر وہ ترپ موجود ہے اور کسی رکاوٹ کے آنے کی وجہ سے وہ کوئی خاص عبادت کتابوں میں آپ کو یہ بحث ملے گی کی واجب کی جگہ پر ایک دوسرا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے فرض تو کیا واجب اور فرض کے درمیان کوئی فرق ہے جیسے کہا جاتا ہے روزہ فرض ہے کوئی کہتا روزہ واجب ہے نماز فرض ہے نماز واجب ہے کیا ان دونوں کلمات کے درمیان یا ان دونوں استلاحات کے درمیان کوئی فرق ہے واجب اور فرض کے درمیان تو جمہور اہل علم کے نزدیک واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے جو واجب ہے وہی فرض ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے واجب اور فرض میں لیکن اہناف اہل علم نے اس میں فرق کیا ہے واجب اور فرض میں انہوں نے فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ واجب وہ ہے جو ذنی دلیل سے ثابت ہو اور فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو دلیل قطعی سے مراد قرآن کریم جس کا ثبوت تواتر کے ساتھ قرآن سے ثابت ہے یا کوئی حکم سننہ متواترہ یا حدیث متواتر سے ثابت ہے تو اس حکم کے بارے میں اہناف کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے لیکن اگر کوئی حکم خبر متواتر سے نہیں ثابت ہے بلکہ خبر آہاد سے ثابت ہے یعنی دلیل زنی خبر آہاد یہ زن کا فائدہ استحاد کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ سلام یہ کیوں کہتے کہ وہ خطہ بھی کر سکتا ہے حدیث کے اندر ہے اگر مجتہد نے غلطی کیا تو اس کے لئے ایک عجر ہے گویا کہ استحاد کرنے کے اندر غلطی کا امکان موجود ہے اور جب غلطی کا امکان موجود ہے تو اس کو علم اقین نہیں کہا جا سکتا وہ ظن غالب ہی ہے تو لہذا شریعت کے جو عدلہ ہیں وہ عدلہ قطعیہ اور عدلہ ظنیہ دو طرح کے ہیں تو جو احکام عدلہ ظنیہ سے ثابت ہیں احناف ان احکام کے بارے میں واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جو عدلہ قطعیہ سے ثابت ہیں ان کے بارے میں فرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں جمہور کے نزدیک تو واجب اور فرض میں کوئی تفریق نہیں ہے دونوں ایک ہی چیز کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ واجب اور فرض کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور اس اختلاف کا کوئی خاص ثمرہ بھی نہیں ہے اس اختلاف کا کوئی خاص اثر جو ہے فقہی احکام پر بعض مسائل میں اس سے اثر پڑتا ہے لیکن وہ اتنا بڑا اثر نہیں ہے جو قابل ذکر ہو یہ ایک طور سے لہذا اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ احناف کے نزدیک بھی واجب اور فرض دونوں کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور چھوڑنے والا اقاب کا مستحق ہے اور اسی طرح سے جمہور کے نزدیک بھی یہی حکم ہے واجب اور فرض کو کرنے والے کو ثواب ملے گا اور چھوڑنے والے کو اقاب ملے گا تو لہذا جو معال اور نتیجہ ہے اس نتیجے میں دونوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے لہذا یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کا کوئی قابل ذکر فرق پڑے اور ہماری شریعت کے اندر ایک قائدہ ہے کی ہماری شریعت کے اندر جو احکام ہیں ان کا تعلق حقائق اور معانی سے ہے اگر ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس سے یا مختلف قسم کے نام ان کو دیے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر حقیقت ایک ہی ہے تو مختلف نام اس کو دیے جا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اصل اعتبار معانی کا ہے اور حقائق کا ہے الفاظ کا اور ناموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا یہ جو اختلاف ہے اس کا کوئی خاص قابل ذکر اثر مسائل پر اور احکام پر نہیں پڑتا ہے اب اس کے بعد ہم واجب کے جو سیغے ہیں واجب جو حکم شرعی ہے اس حکم شرعی کو بیان کرنے کے لیے کتاب و سنت کے اندر کون سے سیغے ہیں جن کا استعمال کیا گیا ہے بلفظ دیگر یعنی کتاب و سنت کے اندر کون سے الفاظ ہم کو ایسے ملیں گے جن ان سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ واجب ہے اس کو سیغہ کہتے ہیں واجب کا سیغہ یہ کون سے الفاظ ہیں یا کون سے سیغے ہیں کہ وہ وارد ہوں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ عجوب پر دلالت کرتے ہیں تو واجب کے بہت سارے سیغے ہیں فعل امر اگر کہیں پر کتاب و سنت کے اندر فعل امر کا سیغہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عجوب پر دلالت کر رہا ہے جس کام کرنے کے سلسلے میں فعل امر کا سیغہ استعمال کیا گیا ہو گویا کہ اس کام کا کرنا واجب ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہاں پر فعل امر کا سیغہ استعمال ہے تو یہ فعل امر کا سیغہ ہے اب نماز پڑھنا زکاة دینا رکو کرنا یہ واجب ہے تو فعل امر کا سیغہ ہے اس کا مطلب یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے او او عقود عقود کو اہدو پیمان کو پورا کرنے کی ہے اللہ رب العالمین نے اور اس کا حکم دیا ہے اور عقود سے مراد وہ تمام عقود ہیں چاہے بندوں کے آپسی عقود اہدو پیمان ہوں یا بندوں اور اللہ رب العالمین کے درمیان جو اہدو پیمان ہے اس کے پورے کرنے کی بات ہو یہاں پر دونوں طرح کے عقود مراد ہیں محل شاہد یہ ہے کہ یہاں پر فیل عمر کا سیغہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ان عقود اور اہدو پیمان کا پورا کرنا یہ واجب ہے اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کے لئے اگر کوئی ارادہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا ہے یہ فعل عمر کا سیغہ ہے سر کا مسح کر پاہ کو دھ سب کے لئے اللہ رب العالمین نے فعل عمر کا سیغہ استعمال کیا ہے تو جب فعل عمر کا سیغہ ہے اس کا مطلب ان کاموں کا جن کے بارے میں فعل عمر کا سیغہ استعمال ہوا ہے ان کا کرنا یہ واجب ہے تو یہ پہلا سیغہ ہوا عمر کا یعنی فعل عمر کا سیغہ اگر وارد ہے کتاب و سنت کے اندر تو اصل یہ ہے کہ وہ عجوب پر دلالت کرتا ہے دوسرا سیغہ ہے فعل مدار المجزوم بلام عمر وہ فعل مدار جس پر لام عمر لگا ہوا ہے تو یہ بھی عجوب پر دلالت کرتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے اللہ رب العالمین کا فرمان لینفق ذو سعت من سعت ینفق یہ فعل مدار ہے اور اس پر جو لام لگا ہوا ہے جب اس پر لام عمر لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہوا کہ اس کو کرنا واجب ہے اللہ رب العالمین نے شوہر کو اپنی بیوی پر حسب استطاعت خرچ کرنے کا حکم دیا ہے گویا کہ بیوی پر خرچ کرنا یہ واجب ہے مطلب اس کام کو کرنا واجب ہے اسم فعل العمر یہ ایک اسلوب ہے حکم دینے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ علیکم ای الزمو کتاب اللہ علیکم یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب کو لازم پکڑو اس آیت کا ذکر اللہ رب العالمین نے جہاں پر محرمات من النساء کا ذکر کیا ہے اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ لازم پکڑو تو اگر اسم فعل العمر ہے تو وہ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے میں اجتہاد کرو کوشش کرو اللہ کے نبی صلی اللہ کا فرمان ہے میری سنت راشدین تو یہ اسم فعل العمر ہے لہذا یہ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے چوتھا سیغہ ہے کہ لفظ عمر وارد ہوا ہے عمر مطلب ہوتا ہے حکم لفظ عمر اگر کسی نس کے اندر کتاب و سنت کے وارد ہوا ہے تو وہ جیسے اللہ کا فرمان ہے یہ عمر کا سیغہ نہیں ہے لیکن لفظ عمر ہے اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے جن کی امانتیں ہیں ان تک وہ امانتیں پہنچا دو اللہ تعالی اور ایک جگہ فرماتا ہے اپنے بیوی بچوں کو حکم دو نماز کا تو یہ چوتھا سیغہ ہے اگر عمر کی سراحت ہو تو وہ عجوب پر دلالت کرتا ہے اسی طرح سے پانچوہ سیغہ ہے لفظ فرد یا اس کے جو مشتقات ہیں اگر وہ وارد ہوں کتاب و سنت کے اندر تو یہ بھی عجوب پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ جیسا ہم نے ذکر کیا کہ واجب کو فرض بھی کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فریضت من اللہ میراز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا فریضت من اللہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فریضہ ہے یعنی واجب ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لمبی جس میں معاد ابن جبل کو اللہ کی نبی صلی اللہ نے جب یمن بھیجا تو اللہ نے جو نصیحت ہیں اور جو وسیعت ہیں ان کو کہا کہ سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید کی دعوت دینا اور اس کے بعد جب وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں تو ان کو کہنا فعالمہم ان اللہ قد افترضا علیہم خمس صلوات فی جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر پانچ افترضا ہے اس کا مطلب یہ وجوب کے لئے ہے چھٹھا سے گاہے لفظ کتب یا اس کے مشتقات اگر آئیں تو یہ بھی وجوب پر دلالت کرتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اللہ کا فرمان ہے تمہارے اوپر روزے فرض اور واجب ہیں اسی طرح سے اللہ کا فرمان ہے کتب یہ فرض کر دی گئی ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا جان بوجھ کر کے تو قصص یہ فرض ہے تو اگر لفظ کتبہ آیا ہے یا اس کے جو بھی مشتقات ہیں تو یہ دلیل ہے اس کے واجب ہونے کی ساتوہ سیغ اگر واجب کا لفظ یا واجب کے مشتقات آئیں تو یہ بھی وجوب کی دلالت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کی ایک حدیث ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ کی ایک اور حدیث ہے تَعَافُ الْحُدُود فِي مَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِن حَدٍ فَقَدْ وَجَبَا تو اگر وَجَبَا یا اس کے مشتقات والے الفاظ کتاب و سنت کے نصوص کے اندر آئیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جس مسئلے کے بارے میں آئے ہیں اس کا کرنا یہ واجب ہے آٹھوہ لفظ ہے اگر حق کا لفظ آئے یا اس کے مشتقات آئیں تو یہ بھی وجوب کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر کوئی انسان اس کی شادی ہوئی اور شادی میں محر کی تائین بھی نہیں کی گئی اور ابھی اپنی بیوی سے وہ ملا بھی نہیں ہے اس سے پہلے طلاق ہو گیا تو اس کے اوپر متع واجب ہے یعنی اس کو کچھ مال وہ دے گا جس کو کی متع کہا جاتا ہے یہ واجب ہے تو حق اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ کی ایک حدیث ہے کوئی بھی انسان جو اللہ رب العالمین کا حق ادا کرے اور اپنے غلاموں کا حق ادا کرے تو اس کے لئے دو عجر ہے اللہ رب العالمین کے حق سے مراد وہ چیزیں جو واجب ہیں اسی طرح سے ایک سغہ ہے لہو علیہ کذا لہو علیہ کذا لہو علیہ کذا اس طرح کا اگر اسلوب ہے تو یہ بھی وجوب کی دلیل ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَنَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَنَّاسِ حِجُّ البیت لوگوں پر اللہ کے لئے حج کرنا حج بیت اللہ کرنا واجب ہے اگر انہیں استطاعت ہے تو یہاں پر وَلِلَّهِ عَلَنَّاسِ کہا گیا ہے تو اگر اس اسلوب کے ساتھ خطاب وارد ہے تو یہ بھی وجوب کی دلیل ہے اسی طرح سے اگر کسی کام کے کرنے پر مضمت کی گئی ہو یا عقاب اور سزا کا وعدہ کیا گیا ہو یا یہ کہا گیا ہو کہ اس سے عمل برباد ہو جائے گا اگر اس طرح کا اسلوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کو چھوڑنا واجب ہے اگر کسی کام کے چھوڑنے پر زم کی گئی ہو تو گویا کی اس کام کا کرنا واجب ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَلْ لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اللہ اور اس کے رسول پر اگر ایمان کوئی نہیں لاتا ہے تو ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کیا ہوا ہے گویا کی ایمان اللہ نہ واجب ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے گویا کی آپ جو چیز اپنے نفس کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا واجب ہے تو اگر یہ اسلوب ہو تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی اسالیب ہیں لیکن عام طور سے انہی اسالیب کے ساتھ وجوب کے سیغے قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں اگر یہ سیغے آپ کو قرآن و سنت کے اندر کسی بھی مسئلے میں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم اصلاً واجب ہے وہ حکم اصلاً واجب ہے ایسا ممکن ہے کہ اس وجوب کا کوئی سارف موجود ہو کوئی قرینہ یا کوئی سارف موجود ہو جو اس کو وجوب سے استحباب کی طرف لے جائے ورنہ اصلاً اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حکم واجب ہے اگر ان سیغوں کے ساتھ وارد ہوا ہے تو آج کے درس میں ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اصول فقح کے سلسلے میں دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو باعث خیر و برکت بنائے اور ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعمانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی